اٹھارہ فروری کی رات کو حملہ آور نے تین بار امیر بلاج پر حملہ کرنے کی کوشش کی جسے امیر بلاج کے سیکیورٹی گارڈوں نے ناکام بنایا تھا امیر بلاج نے اٹھارہ فروری کی رات کو اسی شادی میں بیٹھ کر اپنے کزن کو فون کیا اور یہ کہا کہ آجو میرے پاس جب کزن آتے ہیں تو امیر بلاج نے اپنے پاس بیٹھنے سے منع کر دیتے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میں خورم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک وائز ٹی وی ناظرین امیر بلاج قتل کیس میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں ایک تو بات کریں گے کہ اٹھارہ فروری کی رات کو جس شادی میں امیر بلاج موجود تھے وہاں جو مظفر حسین ہے حملہ آور جس نے امیر بلاج پر حملہ کیا تھا اور امیر بلاج کو چار گولیوں کا نشانہ بنایا تھا اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسی حملہ آور وہاں پر موجود تھے اور بہت سارے ایسی تحل کا خیز چیزیں سامنے آئی ہیں امیر بلاج قتل کیس میں اور یہ قتل کیسے شروع ہوتے ہیں اور یہ خاندانی دشمنی کب سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے پسے منظر میں کونسی ایسی بات تھی جس سے امیر بلاج ان کے باپ پھر دادا پھر نانا اور بہت سارے ایسی افراد ہے جو کہ خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑ جاتے ہیں امیر بلاج قتل کیس میں جو ایف ای آر درج ہوئی ہے اس میں دو نامزد اور چار ماہ نامعلوم افراد ہیں جس میں نامزد افراد میں خاجہ تعریف گلشن ٹی فی بٹ خاجہ اکیل گوگی بٹ شامل ہے اور پولیس جو ہے وہ ان کے گھروں میں ریٹ کر رہی ہے اور ان کو تلاش کر رہی ہے امیر بلاج قتل کیس میں جو بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے اس میں جیو فینسنگ کی جاری ہے اور وہاں دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں پر امیر بلاج جس شادی میں تھے وہ ڈی ایس پی اقبال بلہ کے ساجزادے کی شادی تھی جو کہ امیر بلاج کے دوست ہے بچپن کا دوست اسمان اس کے بڑے بھائی کی یہ شادی تھی امیر بلاج جس شادی میں موجود ہوتے ہیں وہ جو عملہ آور آتا ہے جس کا نام مظفر حسین ہے اس کی بیوی اس نے چار شادیہ کر رکھی تھی اور یہ تیسری بیوی ہے جس کو پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے جس نے بہت ساری ایسے انکشافات کیا ہے جس میں اس نے بتایا کہ یہ مظفر ہے یہ گوگی بٹ کا پچیس سال پرانا ملازم تھا اور اس وقت بھی یہ رافتے میں تھا جب اس نے امیر بلاج پر حملہ کیا یعنی گوگی بٹ اور تیفی بٹ سے یہ شخص جو ہے وہ رافتے میں تھا اور جو مظفر حسین سیم یوز کر رہا تھا وہ کراچی کی رہائشی لطیفہ بی بی کے نام تھی اب لطیفہ بی بی کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے یہ بھی ایک سوالی انشان اور پولیس اس سوالے سے تفتیش کر رہی ہے ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے پولیس جیو فینسنگ بھی کر رہی ہے اور تین دن کا شاہ عالم مارکٹ میں سو کا جو اعلان تھا اٹھارہ فروری سے لے کر اکیس فروری تک مارکٹیں بن تھی دکانیں بن تھی اور دکاندار غم زدہ تھے تاجران غم زدہ تھے کیونکہ امیر بلاج کے حوالے سے بہت ساری ایسے چیزیں سامنے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ شاہ عالم مارکٹ میں جو مسجد تھی وہاں پہ چلر لگوا کر دیئے فلائی کام کروا کر دیئے اور بہت ساری ایسے فلائی کام بھی کرتا رہتا تھا یہ امیر بلاج اور جو امام مسجد تھا ان کی اچھی تنخواہیں بھی تھی پچاس ہزار سیلری دی جاری تھی اور ٹیپو ٹرکا والا خاندان جو تھا وہ فلائی کام بھی کرتا ہے اور جس جگہ پر امیر بلاج کا گھر ہے اس کو وائٹ ہاؤس کا نام دیا گیا ہے وہاں پر ان کے ٹرانسپورٹ کے اڈے بھی ہے کاروبار بھی ہے بزنس بھی ہے بیک سائیڈ پر رہائش بھی ہے اور چار ہزار ملازم جو ہے وہ امیر بلاج کے پاس کام کرتے تھے امیر بلاج جو ہے وہ سیکیورٹی حسار میں چلتے تھے بچوں سے کام ملتے تھے فاصلہ رکھتے تھے کہ کوئی حملہ آور ان پر حملہ نہ کر دے اور جس سے حملے کے بعد ان کے بچے یا ان کے دوستوں یا کزن کو کوئی نشانہ بن سکے جس وقت امیر بلاج اٹھارہ فروری کو جس شادی میں موجود تھے انہوں نے وہاں بیٹھ کر اپنے کزنوں کو فون کیا اور کہا کہ تم بھی آجو یہاں پر میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں کزن آتے ہیں امیر بلاج ان سے فاصلہ رکھ کر بیٹھتا اور کہتا ہے کہ مجھ سے تھوڑا فاصلہ رکھیں لیکن جب کزن کہتے ہیں کہ پہلے بھی تو ملتے ہیں لیکن اس رات امیر بلاج کے ذہن میں کیا چل رہا تھا یا امیر بلاج کو پتا تھا کہ یہ رات ان کی آخری رات ہوگی تو کزن جو ہے وہ تھوڑا فاصلہ رکھتے ہیں لیکن یہ حملہ آور آتا ہے سیلفی کی فرمائش کرتا ہے اس کو کیمرو مین بھی کہا جاتا ہے اور پھر جب امیر بلاج کہتے ہیں تو چلتے ہوئے سیلفی لے لو لیکن جیسے ہی وہ پاس آتا ہے تو کندے پر چار فائر مارتا ہے جس سے امیر بلاج زخمی ہو جاتے ہیں اور پھر ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جاملتے ہیں بہرحال یہ وہ ٹائم تھا جب ٹیپو خاندان کا یہ تیسری نسل تھی جس کو قتل کہا یعنی خاندانی دشمنی کا نشانہ بنایا گیا اب یہ دشمنی کیسے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیپو ٹرکا والے کا نام عارف امیر تھا جو بلہ ٹرکا والے کا بیٹا تھا بلہ لاہور کے انڈر ورلڈ کا باشا مانا جاتا تھا تاریخی خاندانی دشمنی میں ان کے عباوج داد سے نانا دادا باپ بلہ ٹرکا والا اور بہت سے قریبی ساتھی اور گن مین سب قتل ہوئے بلہ ٹرکا والا نے اپنے روج کے دور میں لاہور کے ہر گینگ اور اشتہاری حنیف ارف حنیفہ شفیق ارف بابا شفیق ارف بابا اکبر ارف جٹ ہمائیو گجر بولا ارف زنیارہ جیسے گینگسٹر کو اپنی مٹھی میں رکھا حنیف ارف حنیفہ اور شفیق ارف بابا بلہ ٹرکا والا کے پاس ملازمت کرتے تھے جنہوں نے بعد میں لاہور کو اپنی مٹھی میں جکڑا امیر الدین قتل کے مقدمہ میں ایک ایس تنازہ پیدا ہوا کہ شفیق ارف بابا اور حنیف ارف حنیفہ نے ٹیپو ٹرکا والا کے والد بلہ ٹرکا والا کو اسی کے ڈیرے میں قتل کیا قتل کی وجہ بابا اور حنیفہ کو وہ رنجش تھی کہ بلہ ٹرکا والا نے اپنے بیٹے کو کلئر کروا لیا کیس میں ہمیں جان بوجھ کر پھسایا گیا اس کے بعد گینگ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا پھر اسی گروپ کے کچھ اشتہاری مخالف خواجہ تعریف بٹ اور تیفی بٹ گروپ میں شامل ہو گئے ٹیپو ٹرکا والا نے پھر دشمنداری کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک ایک کر کے اپنے تمام مخالف شوٹروں سے مروا دیئے اور لاہور میں ایک بڑا نام پیدا کر لیا عارف امیر المعروف ٹیپو ٹرکا والا شالم مارکٹ لاہور ایک دہشت کی پہچان بن کر رہا سال دوہزار تین میں کچھائی کے باہر ٹیپو ٹرکا والا پر ایک بڑا قاتلانہ حملہ ہوا جس میں مبین بٹ گینگ کے لوگ شامل تھے اسی حملے میں ٹیپو ٹرکا والا کے پانچ گارڈز مارے گئے اور ٹیپو ٹرکا والا خودشدید زخمی ہوا جس کا مقدمہ خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ خواجہ اکیل عرف گوگی بٹ گوال منڈی والے ٹیپو ٹرکا والا نے زفر عرف زفری نتھ کو اسی وقت قتل کروا دیا جب انسپیکٹر عابد باکسر کو دہشت کر دی عدالت پیشی پر ملنے جا رہا تھا زفری نتھ اور مزید چار لوگوں کے قتل کا مقدمہ ٹیپو ٹرکا والا پہ درج ہوا بلنا ٹرکا والا کے بعد ٹیپو ٹرکا والا کو بھی بٹی پہلوان نے بہت سپورٹ کیا اور ساتھ ٹیپو ٹرکا والا کے رائٹ ہینڈ باؤ عرف وارث اور بچو پہلوان ان کے ہم راز اور ہم قدم رہے سال دوہزار دس میں خورم اجاز نے ٹیپو ٹرکا والا کو لاہور ائرپورٹ پر قتل کر دیا جس کا مقدمہ ٹیفی بٹ گوگی بٹ اور ملک احسان کے خلاف درج ہوا عارف امیر ٹیپو ٹرکا والا قتل کیس میں دہشت گردی عدالت نے مرکزی ملزیم خورم اجاز کو دو مرتبہ سزائے موت کی سزا سنائی تھی مگر اب سزائے موت ختم ہو کر پچیس سال قید ہو گئی عارف امیر المعروف ٹیپو ٹرکا والا کے بعد ان کا بیٹا بالاج ٹیپو ٹرکا والا اپنی خاندانی دشمنی کو لے کر چل رہا تھا اس کے گینگ میں پہلوان برادر اور بابر بٹ لکھو ڈیرہ برادر شامل تھے بالاج کو گزشتہ راچونگ میں قتل کر دیا گیا بلہ ٹرکا والا قتل ہوا تو اس کے بیٹے نے ٹیپو ٹرکا والا نے خاندانی دشمنی اور وڑسے میں ملی بدل باشی کی سیج کو سنبھالا ٹیپو ٹرکا والا کے قتل کے بعد اس کا بیٹا امیر بالاج وڑسے میں ملی دعوت کو نبھانے لگا لاہور کی انڈر ورڈ ساٹھ کی دہائی سے اب تقریبا نصف صدی کا قصہ ہے زیر زمین دنیا کے انگینی کردار پیدا ہوئے کچھ پولیس کے ہاتھوں تو کچھ آپس کی گروہی لڑائی کو انجام کو پہنچے لاہور میں گزشتہ پچاس بڑسے نوری نت میاں مراجدین ماجہ سکھ کالو شاہ پوریا بھولا سنیارہ گوگی بٹ تیفی بٹ ریاض گجر اسلم ٹانگے والا بلہ ٹرکا والا ٹی بو ٹرکا والا عرشد امین چودری عابی چودری عاطف چودری نواز جٹ ہمایو گجر حنیفہ بابا راجپور برادری شیخ روحیل اسگر میا اقلاق گڑو بھنڈر رئیس ٹینکی اور ملک زاہد گروپ کے اور ملک زاہد گروپ کے درمیان دشمنیاں ہوئی جن میں سے ایک ہزار سے زائد لوگ لکمہ اجل بن گئے ان بڑے گروپ کے پیچھے اچھو بارلہ اور شیدی بارلہ جیسے لوگ ہوئے تھے جو اہم کردار ادا کرتے تھے انہی دشمنیوں میں سب سے بڑی دشمنی اقلاق گڑو اور شیخ روحیل اسگر گروپ کی تھی جن میں اقلاق گڑو کا گروپ ماجہ سکھ سنبھالتا تھا اور روحیل اسگر کے گروپ میں اچھو بارلہ اور چیدی بارلہ شامل تھا دونوں جانے سے درجنوں افراد قتل ہوئے شیخ روحیل اسگر بعد ازان نوازلی کے اہم لیڈر اور اہم اینے ہوئے جن کے والد شیخ اسگر اور ایک بھائی شیخ شکیل ارشت شادمان چوک میں دشمنی کی نظر ہو گئے تھے بیرال جی یہ امیر بلاج جو خاندانی دشمنی تھی اب یہ تیسری نسل ہے جو امیر بلاج کی صورت میں خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے ابھی کے لئے اپنے حوث میافروں کو اجاز دیجئے گا اللہ نکبان پاکستان زندہ بات سلام زندہ بات پاک خوچ پاہندہ بات اللہ حافظ